اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحاناً لذی اسراب عبدہی لیناً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مذنبنی اسرائیل ان لا تتخذوا من دوني وكینا ذریت من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بلی اسرائیل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُنِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَارَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا وہ قادرِ مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگے اور بڑی سرکشی کروگے پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیئے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وانددناكم بأموال وبنین وجعلناكم اکثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام وَيُبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَنِيمًا پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعتِ کثیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کے لیے کروگے اور اگر آمالِ بد کروگے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کروگے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قیت خانہ بنا رکھا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عجونا واجعلنا اللین والنهار آیتین فمحونا آیتا اللین واجعلنا آیتا النهار مبصرہ واجعلنا آیتا النهار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَخْصِيلًا وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُمْ فِي عُلُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَا قِيَامَتِ كِتَابًا يَلْطَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے سو رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کی آمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے من اهتدى فانما يهتدی لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعت رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقْ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلہ آخر فتقعد مذموما مغدولا جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم کو ٹھکانا مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہِ الٰہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیرت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے وقضا ربك ان لا تعبدوا الا ایاهما بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما فی نفوسكم ان تكونوا صالحین فانہو كان للاوابین غفورا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا اور اجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بجپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے وآت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبين ولا تبذل تبذيرا ان المبدرین كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وانما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انہو كان بعباده خبيرا بصيرا اور رشتداروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق عدا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندہ ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِلَّا قِنْ نَحْنُ نَارْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْنَهُمْ كَانَ قِطَعًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْهُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْنَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہمیں رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنہ کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْهُولَا وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْدِبَالَ طُولَا قُلُّ دَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوحًا دَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتُمْطَافِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب آزا کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھار تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب آدھتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہارے طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندائے درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّقَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاتًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَادِ الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْطَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی ناماکول باق کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر وہ اس سے اور بدک جاتی ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتی جیسا کہ یہ کہتی ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار ہے غفار ہے وَإِذَا قَرَأْتَا قُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُمْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَمُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِ النُّفُورًا نحن اعلم بما يستمعون به اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اور اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی ہجاب ڈال دیتی ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتی ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سقل پیدا کر دیتی ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتی ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتی ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خونک جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے وقالوا ائذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسيهردون اليک رؤوسه ويقولون متاهو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل لعبادی يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزو بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبینا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربک اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يغلقون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذین يدعون يبتعون الى ربهم الوسیلہ يبتعون الى ربهم الوسیلہ ایم اقرب ويرجون رحمته وَيَخَافُونَ عَذَابَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داود کو زبور انعائب کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعے تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب درنے کی چیز ہے وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القیامة اور معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسکورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحرط بالناس وما جعلنا الرؤی التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنیس قال أسجد لمن خلقت طينا اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے حلاق کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لئے موقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سموت کو اونٹنی نبوت سوالے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو اٹھ ڈرانے کو اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لئے آزمائش کیا اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال ارأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القیامة لا احتنكن ذریتهم الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِذُهُمْ وَمَا يَعِذُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اور ازراحِ تنس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک کی محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑھ کارتا رہوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیرہ بھی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے ربکم الذي يزجی لكم الفنک في البحر لسبتا من فضله انه كان بكم رحیما واذا مسکوا الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا اَمْ أَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرَا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سوندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبق تمہیں ڈوبو دے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز پرس کرنے والا نہ پاؤ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقْنَا تَخْضِيلًا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَا وَأَضَنُوا سَبِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خوش کی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے عمال کی کتاب ان کے دہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيْا عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَا اَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْمَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْنِيلًا اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہمارے نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھا دے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے فسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللین وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللین فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہوطا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک زہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا مقاہ ہوتا ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کے نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی حمل ہے امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے اور لا يزید الظالمین الا خسارا اور اذا انعمنا على الانسان اعرض ونآب جانبه اور اذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلا ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما امتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمتا من ربک ان فضله كان عليک کبیرا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناومید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محف کر دیں پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے قل لئن اجتماعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا اكثر الناس الا کفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زغرف او توقع في السماء ولن نؤمن لرقیك ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنتو إلا بشرا رسولا کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ہم نے قرآن میں سب باتیں ترہ ترہ سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیاؤ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاء اهل هدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکة يمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینكم انہو كان بعباده خبیرا بصیرا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے وہ ہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدَى وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَمْ تَجْدَلْهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَنَّ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًّا وَهُكْمًا وَصُمًّا نَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلَّمَا خَبَتْ زِرْنَاهُمْ سَمِيرًا ذَلِكَ جَزَاءُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامَهُ وَرْفَاتًا أَئِنَّا لَمْ يُعْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اَوَلَمْ يَرَوْا أَمَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلَقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَابَ الظَّالِنَّ إِلَّا كُورًا اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤگے اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے موں اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزق ہے جب اس کی آگ بجنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حدیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لأمسکتم خشية الانفاق وكان الانسان خطورا ولقد آتينا موسى تسع آیات بینات بینات فاسأل بني اسرائی لئذ جاهم فقال لہو فرعول انی لاؤن مکیا موسى مسعورا قال لقد علمت ما منزل هاؤلائی یا رب السماوات والارض بصائر بصائر وانی لاؤن مکیا فرعول مذبورا کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے اور ہم نے موسى کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعول نے ان سے کہا کہ موسى میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معا جميعا وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنن ارد فاید جاء وعد الناخرہ جئنا بكم نفيها وبلحق أنزلناه وبلحق نزل نزل وما أرسلناك إلها مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِرُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا بعد آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفس سے ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین کو سجدہ واجب ہے وَنِدْعُوا اللَّهَ وَإِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَوَفِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِیْفٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُلِّ وَكَبِرُهُ تَكْبِيلًا کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو با 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 جان کر موسیقی